السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو آج رمضان سپیشل ریسپی میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے دار سے چارٹ پلیٹر کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بلکل ایک نئے انداز سے یہ مزے دار سا چارٹ پلیٹر آج ہم اپنے کچن میں بنا کے تیار کریں گے افتار میں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اسے بنانے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا ہم کریم فروٹ چارٹ بنائیں گے تو اس کے لیے یہاں ایک بڑے سے باول میں میں نے لے لیا ہے چار چمچ بھر کر کریم کے آلپرز یا ملک پیک دونوں میں سے آپ کوئی بھی کریم کا اس میں استعمال کر لیں اب اگلی چیز اس میں شامل کریں گے چار چمچ بھر کر مایونیز کے پھر اس میں ایڈ کریں گے پانچ چمچ پسی ہوئی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون اس میں جائے گا کالی مچ کا پاودر بس یہ دو تین چیزیں ہی اس کریم میں جائیں گی اب ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے تو چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں فروٹ شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو سیب لیئے ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا وہ اس میں استعمال کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار کیلے اس طرح سے کاٹ کے اس میں شامل کر دیں گے اگلی چیز یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ انگور ایک کپ اس میں جائے گی کٹی ہوئی سٹوبری پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ بوائل کی ہوئی میکرونی میکرونی کے بعد اب میں نے اس میں ایک کپ بھر کر فروٹ کوکٹیل کا شامل کیا ہے تو سارے فروٹس میں نے یہاں پہ شامل کر دیئے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کی پہلے اچھے سے میکسنگ کریں گے اب یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے تو کوئی اور فرویٹ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو چیزوں کو یہاں پہ اچھے سے پہلے میکس کر لیں گے تو کریم فرویٹ چاٹ ہماری بند کے تیار ہے اب ہم اسے فریج میں 1 سے 2 گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو کریم فرویٹ چاٹ کو میں نے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم چنہ چاٹ بنائیں گے تو چنہ چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ایک چٹپٹی سی سوس تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایملی کا پلپ لے لیا ہے اس میں سے صرف چار چمچ ایملی کا پلپ میں یہاں پہ استعمال کروں گی پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بھار کر لیمو کا رس فریش لیمن جوز کا یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے اگلی چیز اس میں جائے گی کیچپ چار چمچ بھار کر کیچپ کا اس میں استعمال کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ اب یہاں ان ساری چیزوں کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تو چنہ چاٹ کی سوس ہماری تیار ہے اب ہم اس میں کچھ چیزیں شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ بوائل کیے ہوئے سفیز چنے لے لئے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ کپ بوائل کیا ہوا لال لو بیا اب اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاس اب یہاں پہ میں نے ایک کھیرا لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا چاپ کیا ہوا ٹماتر اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے تو اس میں کٹی ہوئی بندگو بھی کب استعمال کر سکتے ہیں تو چنہ چارٹ بھی ہماری بند کے تیار ہے اب اسے بھی ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو چنہ چارٹ اور فروٹ چارٹ کو میں نے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے تو پلیٹر کے ایک سائٹ پہ چنہ چارٹ رکھیں گے اور دوسری سائٹ پہ کریم فروٹ چارٹ رکھ کے تھنڈا تھنڈا اسے سرم کریں گے تو اس مزیدار سے چارٹ پلیٹر کی ریسپی کو ایک بار بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری یہ آج کی چارٹ پلیٹر کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ